السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء کے نماز ختم ہوگی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا حجوم بنا ہوا ہے آج تو ویسے بھی جمرات ہے جمرات والے دن ویسے بھی کافی زرہ راش ہوتا ہے حرامی ویسے بھی چلتا رہتا ہے میں بتانے بلا ہوں یہاں سے آپ جو میعا میوزیوم جو کھلا ہے آل صفیہ تو وہ کہاں سے نکلنا پڑے گا رن سے اور کہاں جائیں گے تو آپ کو وہ ملے گا یہ دیکھیں یہ گیٹ نمبر ہے ٹین سو تین ٹھیک ہو گیا یہاں سے جب بھی ہم لوگ نکلیں گے تو یہ دیکھیں اے الٹے آت پہ سیول ڈیفنس بل دیا والے گاڑی کھڑی ہیں کافی سرینہ تو یہاں سے سیدھے جائیں گے تقریباً کوئی دو سو تین سو گز کے دور ہے سے باہر دور تھوڑا سا تو یہ سمنے دیکھیں یہ سمنے یہ دیکھیں یہ سیدھی آت پر المزمیل ہوتل ہے یہاں سے تھوڑا ہم لوگ آگے جاتے ہیں یہ جو سب نے الٹے آتا ہے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ سرکاری ہے کوئی سرکاری بلڈنگ ہے اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آگے سب نے دیکھیں یہ یہ زمزم پھول مین ہے یہ سب نے والا ماشاءاللہ سے جی رون کے دیکھیں میدینے میں دن رات کیسے لگی ہوئی ہیں رون کے جیسے ہی تھوڑا سا آگے نکلیں تو یہ سیدھے آت پینا فندو کا ہے روحہ اندلس یہ روکل کا نام ہے یہاں سے ہم لوگ سیدھے آگے چلتے ہیں بلکل سیدھے یہ تقریبا یہاں سے تقریبا سو گز سو گز تقریبا آگے جائیں گے تو وہ آپ کو اور آپ کو اگر ٹیکسی ویرا چلی ہے تو ٹیکسی ویرا بھی یہاں سے کھڑی رہتی ہے ٹیکسی ویرا جیدر بھی جانا ہو تو آپ کو لے جائیں گے جہاں بھی جانا ہے تھوڑا سا ہم لوگ آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں سم نے ہمارے سیدھے آت پر یہ کرون پلازا ہے یہ والا ہوتر جو ہے یہ کرون پلازا ہے اچھا یہ جو سم نے آپ جو بس آ رہی ہے یہ یہ بھی مدینے میں آپ جہاں بھی جائیں سیر سیر ویرا کرنے کے لیے تو آپ اس کی سروس لے سکتے ہیں اس کا بھی ٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ پورا مدینہ گون سکتے ہیں اس میں تو یہ سم نے اب یہ ہم لوگ پہنچ آیا ہیں یہ دیکھیں آل سفیہ میوزیوم ہینڈ پارک یہ دیکھیں یہ سم نے لکھا ہوا ہے تو آئے آج ہم لوگ آپ کو تھوڑا سا ویزر کرواتے ہیں ادھر اندر سے اصل جو میوزیوم ہے وہ تو اس کے لیے یہ سم نے ٹکٹ گا رہا ہے یہاں ٹکٹ لگتا ہے ٹکٹ ملتا ہے ٹکٹ لے کے آپ کو نیچے جانا پڑے گا کیا ہوئے یہ سم نے والی ہے یہاں بیس ریال کا ٹکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو اندر کا تو وہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ابھی نہیں جا سکتے ہاں باہر سے ہم لوگ تھوڑا سا آپ کو ویزر کرو رہا تھے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے ما شاہ اللہ سے بہت ہی بہترین جگہ ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ سے یہ دیکھیں ابھی فلیگ انہوں نے شو کیا ہے سعودی عرب کاکیوں کے نیشنل ڈے ان کا آنے والا ہے تھوڑے دن بعد ان کا نیشنل ڈے ہے تو انہوں نے پوری شجاوٹ جو ہے نا اسی طرح سے کی ہے یہ دیکھیں جتنے بھی خجور کے درخت لگے ہوئے اوپر یہ والے سب کے ساتھ یہ گرین لیٹنگ لیٹنگ انہوں نے کر دیا کیونکہ یومل وطنی جو ہے نیشنل ڈے ان کا وہ بہت جلدی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بہت کافی سارے آتے ہیں خونے کے لیے دیکھنے کے لیے یہ تقریباً اس کا دو مینے ہو گیا تقریباً انسٹار ہو گیا یہ اوپننگ ہو گیا اس کی افتاہ ہو گیا تو یہ سب نے دیکھیں فندق مدینہ جدید اس کے بالکر ساتھ ہے یہ یہ دیکھیں اوپر کتنا پیارا فلیک بنا ہوا ہے اے تو سکرین لگی یہ پوری کافی سارے بڑی ہے میں آپ کو اس کا میٹر کا صاحب تو نہیں بتا سکتا لیکن نہیں کافی سارے بڑی ہے یہ آپ پر اندازہ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا کتنا بڑھا ہے یہ تو ماشاءاللہ سے اس کے اوپر بھی انہوں نے فلیک بنایا ہے کلمہ بھی کلمہ لکھ کے لکھا ہوا ہے کیونکہ زہری بات ہے انہیں نیشنل ڈی ان کا ہے تو دوسرا یہ آپ دیکھیں یہ بہت وردست چیز انہوں نے بیواروں کے اوپر لکھی ہے اور اندر لیٹے ہیں ویرہ لگائی ہیں کافی سارے ماشاءاللہ ڈیکور اچھی بنائی ہوئے ہیں انہوں نے تو اندر بہت سی شاپیں ہیں شاپیں بھی بنی ہوئے ہیں تو کسی دن آپ بولیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کا بھی وزٹ کروائیں گے آپ کو یہ سم نے کافی سارے چیزیں ہیں یہ جیللے کی شاپ ہے رابن باسکن ہے اوٹل ہیں مضبعہ آپ وہ کافی سارے سولتے ہیں اس میں موجود ہیں اس میں مل سکتی ہیں ایک اوٹل ہے اوپر توتے فلور میں اگر کھانا وغیرہ کھانا ہو تو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اوٹل کے یعنی آرام سے تھوڑا نصر نزدیک بھی ہے کافی سارا ماشاءاللہ جی اس کا ویو چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری ڈیکور بنائی ہے بہت محنت سے ماشاءاللہ یہ سم نے کرون پلازا کے بالکل سامنے میں باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا باہر سے کیسے لگتا ہے ہاں اس میں یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ماشاءاللہ اونٹ بھی لیا کے رکھا ہے ماشاءاللہ تو میرے خیال میں ابھی نیا ہی لگایا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی مجھے اس کے بارے میں نالیج نہیں ہے میں آپ کو سے انفرمیشن دے سکوں شاید انہوں نے جو ملوطنی جو آ رہا ہے اس کی روایات کے ساتھ سے انہوں نے لگایا پہلے نہیں تھا یہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ ان کا جو پرانا سا آدھار ہوئیتی یہ ان کا کلچر یہ کوئی نئے چیز ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے کیونکہ ابھی مجھے پوری افرمیشن نہیں ہے ایسے میں آیا ہوں تو میرے آگے چیز آگیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ باہر سے اس کی بلننگ کا کوئی ڈیزائن اس طریقے سے ہے کیونکہ ابھی اس کی لائٹیں بھی گرین پر دی ہیں انہوں نے یہ ملوطنی کے ساب سے نیشنل ڈے جو آ رہا ہے انہوں نے اسی ساب سے پھر اس کی لائٹنگ کی ہے ویسے اس کی لائٹنگ گوڈڈن کلر کی ہوتی ہے عام دنوں میں تو یہ کلر تھوڑا سا انہوں نے کلر جو ہے نا چینج کروا دی کرا دیتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ٹھیک ہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں عام لوگ نیکس ویڈیو پہ انشاءاللہ حافظ